ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی خلائی سوٹ ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو خلا میں موجود ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے اور درجہ حرارت کی انتہا کے سخت ماحول میں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے پہنایا جاتا ہے جبکہ جدید ٹیکنالوجی سے مالا مال خلا بازوں کا لباس نا صرف سورج کے خطرناک ریڈیئیشن سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ آکسیجن کی کمی ہوا کا دباؤ کم ہونے اور خلا میں موجود ترہ ترہ کے اجسام فلکی سے خود کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان ملبوسات کو کافی زیادہ دھیان کے ساتھ اور قیمتی سرمایہ لٹا کر تیار کیا جاتا ہے کیونکہ ان سے ایک انسان کی زندگی وابستہ ہوتی ہے لہٰذا ناسا کے سب سے اہم منصوبے اپالو مشن میں استعمال ہونے والے خلائی لباس کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو یہ پندرہ سے بائیس ملین ڈالر بنتے ہیں جو صرف ایک سوٹ پر خرچ ہوئے جسے ڈیزائن کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے ذریعے خلاباز ہر قسم کے متوقع نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لباس میں ایسا کیا خاص انصر شامل ہوتا ہے جو اسے اس قدر قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ محفوظ بھی بنا دیتا ہے تو سائنسدانوں کی مطابق خلاباز کو خلا میں بہت کم دباؤ سے بچانے کے لیے اس پیس سوٹ میں ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے خلاباز کو آکسیجن کی سپلائی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کی سہولت ہمہ وقت میسر رہتی ہے اس کے علاوہ خلاباز کو دن کے وقت سورج کے شدید بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے محفوظ رکھنے اور رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت سے بچانے کے لیے اس لباس میں ایک ایسی کٹ موجود ہوتی ہے جو خودکار درجہ حرارت کی شکل میں ہوتے ہوئے خلاباز کے جسم کا ٹیمپریچر منٹرین رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سوٹ میں خلاباز کے پانی پینے اور قضائے حاجت پوری کرنے کے بھی تمام تر انتظامات موجود ہوتے ہیں جو خلاباز کو سہولت سے تحقیقات کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں محترم ناظرین یاد رہے کہ سب سے پہلا خلائی لباس آج سے اسی سال پہلے بنایا گیا جو آج کی نسبت بہت معمولی طرز کا حامل تھا جسے اس وقت کے جنگی جہازوں کے پائلٹس بھی زیبے تن کیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہی سپیس اس قدر جدید ہوتے گئے کہ آج وہ لباس ہی کسی سپیس شپ سے کم نظر نہیں آتے جدید اشیاء سے تیار کیے گئے ان لباسوں میں عالی میار کی ٹکنالوجی سے بنایا گئے سراخ اور مناسب جگہوں پر لگائی گئی زپوں کی بدولت خلابازوں کے لیے نکل و حرکت کرنا آسان ہو گیا ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ امریکہ کے اپالو مشن جسے ماہرین فلکیات کی نظر میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کے تحت جب اس مشن سے تعلق رکھنے والے خلابازوں نے کسی سیارے کی طرف رخ کرنا چاہا تو اپنے ساتھ ایک ایسا بیک بھی رکھا جس میں آٹھ گھنٹے تک مسلسل تحقیقات کرنے کے لیے بیٹری ہوا اور پانی کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری سامان بھی موجود ہوتا تھا اس کے لیے اس سپیز سوٹ میں بالخصوص ایسی کمپیوٹر پینے کا پانی اور قضائے حاجت پوری کرنے جیسی تمام سہولیات اور آکسیجن سلنڈر تک سب کچھ موجود تھا جبکہ اس خلائی لباس کے اندر کا پریشر چار آشاریہ تین پی ایس آئی تک ایڈجسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد اس لباس کا وزن لگ بگ چھپن کلو گرام تک ہو گیا جبکہ اس لباس کے میٹیریل کی بات کریں تو واضح ہے کہ یہ سپیز سوٹ عام کپڑے سے نہیں بنایا جاتے جن کا استعمال ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں بلکہ یہ خاص طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جو ناسا کے سائنسدان تمام مشکلات اور خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں اس لباس کو بنانے کا عملی صرف پہچیدہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہننا بھی خاصا مشکل کام ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کی ایک اندرونی تہہ کو پہنا جاتا ہے جو نائلن اور سپینڈکس سے تیار کی جاتی ہے اور اس میں پچاس فٹ پلاسٹک کے ٹیوب فٹ کیے جاتے ہیں جن میں سے چالیس سے پچاس ڈگری سلسیس پانی بہتا رہتا ہے جو خلاباز کے جسمانی ٹمپریچر کو صحیح رکھتا ہے اس کے بعد اس کا مرکزی سوٹ آتا ہے جو دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے ایک اوپری سطح کا اور دوسرا نچلی سطح کا اس کے علاوہ پورے لباس میں گیارہ تہہ ہوتی ہیں اس میں ایک بلیڈ لیئر بھی ہوتی ہے جو ہوا کے پریشر کو کابو کرتی ہے اس کے علاوہ پانچ لیئر مائلر مٹیریل کے ہوتے ہیں جن کا کام اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک فائر پروف ایک وارٹر پروف اور ایک بلٹ پروف لیئر بھی ہوتی ہے بلٹ پروف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خلا میں موجود اڑنے والے زراد خلاباز کو کسی گولی کی طرح آ کر لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی کا تعلق ہیلمٹ سے ہے اب خلابازوں کو اپنے سوٹوں سے ہیلمٹ کو الگ نہیں کرنا پڑتا اور وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے بھی اپنے رفقائے کار کی باتوں کو سن سکتے ہیں یہ نیا ہیلمٹ مضبوطی سے صحیح طریقے سے پہنا جاتا ہے اور کمیونکیشن کے پورے نظام کو مربوط کر دیتا ہے جسے پہننے سے پہلے خلاباز کو ایک ایسی کٹ بھی پہننا ہوتی ہے جو سنوپی کیپ کی صورت میں ائر فون سمیت مایکرو فون پر مشتمل ہوتی ہے اور اس پر دو بھاری شیشے نصب کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک سورج کی تیز شواؤں سے بچاتا ہے جبکہ دوسرا تیز ہوا اور زراد سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اس ہیلمٹ میں ایک ٹارچ اور ایک پاور فل کیمرہ بھی لگایا جاتا ہے جس کی مدد سے زمین پر بیٹھے سائنسدان بہ آسانی تمام مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں دوستو اس سوٹ کا سب سے خاص حصہ وہ ہے جسے لائف سپورٹ سسٹم کا نام دیا گیا ہے اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک خلاباز کو زندہ رکھنے کی تمام سہولیات مہیا کرتی ہیں اور یہی وہ سسٹم ہے جس میں بیٹری، آکسیجن سلنڈر، کولنگ افیکٹ سسٹم، کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریموف کرنے والے فلٹرز اور زمینی لوگوں سے روابط قائم رکھنے والے آلات نصب ہوتے ہیں اور اسے بطور خاص خلاباز کی چھاتی پر لگایا جاتا ہے جن کی وجہ سے خلاباز بہ آسانی ان تمام چیزوں پر اپنا کنٹرول قائم رکھ سکتے ہیں یعنی مکمل طور پر اس حیرت انگیز لباس کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے جو خلاباز کو ہر ممکنہ نقصان سے محفوظ رکھ سکے ناظرین گرامی یہ بھی یاد رہے کہ اس لباس میں گرم اور مایا چیزوں کو چارج اور ڈسچارج کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے ایک پائپ خلاباز کے بالکل موں کے قریب ہوتا ہے جو کمر سے ہوتا ہوا کندے سے اس کے موں کی طرف نصب ہوتا ہے جس سے خلاباز جب چاہے اپنی پیاس بجھانے کا کام لے سکتا ہے اس کے علاوہ اس سوٹ میں اتنی جگہ بھی چھوڑی جاتی ہے جہاں خلاباز سے ملنے والی چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے جبکہ آج کے جدید سپیس سوٹ میں لگ بگ چوبیس کے قریب راکٹ موٹرز بھی لگائی جاتی ہیں جن کی بدولت خلاباز زمین سے نکل کر خلا میں داخل ہونے کے بعد کافی دیر تک خلا میں موجود رہ کر وہاں کا جائزہ لے سکتے ہیں اور جو خلاباز کو ایک ایسی سپورٹ کا کام دیتی ہیں جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنے لباس کے سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی خرابی بغیرہ ہو جائے تو اسے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے کئی واقعات بھی خلابازوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں جو لباس میں خرابی کی باعث وقوب بزیر ہوئے دوہزار تیرہ میں ایک خلاباز کے سورٹ میں خرابی پیدا ہوئی تو اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی اس کے بعد پہلے اطالوی خلاباز لوکا پرمی ٹانوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب پانی سپلائی کرنے والے یونٹ میں سراخ ہو گیا اور پانی سانس کی نالی میں داخل ہو گیا جس سے اس کے ہیلمٹ میں پانی پھر گیا قریب تھا کہ وہ گھٹن سے مر جاتا لیکن اس نے ہیلمٹ اتار کر اپنی جان بچائی بعد ازان لوکا پرمی ٹانوں کو زمین پر اتار لیا گیا اسی طرح گزشتہ چند سالوں میں ناسا میں پانی لیگ کرنے کے مزید دو واقعات ہوئے جس کے بعد تمام خلائی ملبوسات کو ریچیک کیا گیا اور ان میں اٹھارہ میں سے گیارہ خلائی سوٹوں کو درست پایا گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ناسا دوہزار چوبیس تک درجنوں خلابازوں کو خلا میں بھیجنا چاہتا ہے اور یہ خلاباز جدید ترین تحقیق کے لیے اس خلا میں زیادہ دیر تک رہیں گے اب ناسا کے پاس صرف گیارہ خلائی سوٹ ہیں اور ان کی میاد کے بارے میں بھی درست معلومات میسر نہیں ناظرین گرامی اس قدر کمال کا سوٹ بنانے میں جتنا وقت اور جتنا پیسہ لگتا ہے اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن ایک حساب کے مطابق اس سوٹ پر تقریباً دو سو سے تین سو ملین ڈالر کی لاغت آ سکتی ہے جبکہ ناسا کے وسائل اتنی مہنگی تحقیق اور مہنگے سوٹوں کی تیاری کی اجازت نہیں دیتے اگر وہ سوٹوں پر تحقیق کرتا ہے تو خلائی مشن کے لیے پیسے نہیں بچتے لہٰذا ناسا نے اس سلسلے میں تین منصوبے ترتیب دیئے ہیں ایک منصوبے کی لاغت سورہ کروڑ ڈالر دوسرے کی پانچ کروڑ ڈالر اور تیسرے کی سوہ کروڑ ڈالر تھی لیکن ان میں سے ایک منصوبے کو بھی ضروری فنڈز نہیں دیئے گئے ان تینوں پراجیکٹس کا مقصد خلابازوں کی جان بچانا تھا اسی مناسبت سے اس پراجیکٹ کو اورن کریو سروائیول سسٹم کا نام دیا گیا اب ناسا پر جدید ترین سوٹوں کی تیاری کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور دوہزار چوبیس بھی قریب آ رہا ہے جب وہ خلا میں انتہائی اہم مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ ناسا اپنے اس اہم مشن کو پائے تکمیل تک کس طرح پہنچائے گا ناظرین گرامی ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان